دوستگر دوستو کنولی واقعے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنائی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو یہاں پہ بات کی جائیں پریتا کی تو پریتا اب آتی ہوئی نظر آنے والی ہے اور اپنے بیٹے یعنی راجبیر کے سپورٹ میں بولتی ہوں نظر آنے والی ہے کیونکہ دوستو اس سمیں راجبیر کے اوپر ندھی نے چوری کا آروپ لگایا ہے اور پولیس کو بلا لیا ہے تاکہ جل سے جلد پولیس گرپتار کر کے جیل ب بھی طریقہ سے مردلی نہیں ہے کیونکہ دوستو آخرکار ہر طریقہ کی یہ لوگ کوشس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے اس کو فسایا جا سکے کیونکہ دوستو فسانے کے لیے ہی لیدھی نے یہ سڑے انترچا ہے اور ندھی سوری ہے کب بہت ہی بڑا پلانتا آخرکار کی کسی بھی طریقہ سے راجبیر کو سب ہی لوگوں کے سامنے گرائے جائے لیکن اس سوری ہے کو پاگل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ راجبیر کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بڑا بھائی ہے لیکن آخرکار ندھی کو سب کچھ بتاتی لیکن ندھی نے اپنا گیم پوری طریقہ سے کھیل دیا ہے کیونکہ ندھی کا گیم کھیلنے کا طریقہ بہت زیادہ الگ ہے ندھی دماغ سے ساتر ہے ندھی جو چاہے وہ کھیل کھیل سکتی ہے کیونکہ اسے اوپر سے نیچے تک پورا کھیل کھیلنا آتا ہے لیکن دوستو جس طریقہ سے پریتا کے انٹری ہوگی اب گھر میں وہ واقعے میں دوستو کافی زیادہ دلچسپ کھیل ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلد ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانے ایک نہیں بلکہ سمیہ کے اور بھی ٹوٹ لگتار لاتے ہوئی نظر آنے والی ہے سبھی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور جو آگے ہونے والا ہے وہ اور بھی زیادہ غلط ہونے والا ہے کیونکہ دوستو لوترا پریوار کو آخرکار پستانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا کیونکہ جب پتا چلے گا کہ ندھی جو کر رہی تھی وہ کتنا غلط کر رہی تھی اور راجویر اپنا ہی گھر کا بیٹا ہے ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھانکیو شو مز سپورٹ کے لیے گائز